کسانوں کو کرزمکت کرنے کی مانگ کو لے کر حسار کے حاسی میں کسانوں نے انشت کالی ناندولن کی شروعات کر دیا ہے حسار کے حاسی میں پچھلے چار دنوں سے کسان نیتا سوریش کوت آمران انشن پر بیٹھے ہیں چار دن بیٹھ چکے ہیں لیکن سدھ لینے والا کوئی نہیں آپ مجھے بتائیے کہ آمران انشن کی شروعات آپ نے کر رکھی ہے چار دن بیٹھ چکے ہیں جی ہاں کیونکہ ہم نے چودہ دن تک شانتی پر طریقے سے درنا دیا سرکار نے ہماری کوئی شروعائی نہیں کری اس میں روز میں آ کر کے آج ہم چیار دن سے آمران انشن پر بیٹھے ہیں اب یا تو سرکار ہماری بات مان جائے گی ورنہ یہ سنگرس چلتا رہے گا جب تک دیکھتے ہیں سرکار ہمارے دیر یہی پریقشہ لے رہی ہے یا سرکار ہمارے کو دیکھنا چاہتی ہے یہ کتنی اچھا سکتی والے لوگ ہیں کہاں تک لڑنا چاہتے ہیں مدو کو اگر میں سمجھنا چاہوں تو جس طریقے سے بجٹ کے اندر کسانوں کے لیے بڑی گوشنہ کی گئی ہیں آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کسان کے لیے جو کام کیے جانے کی ضرورتی وہ کم رہ گئی یہی وجہ کے آمران انشن کی شروعات کر رہت کی ہے دیکھئے بجٹ میں جو سرکار نے دیا ہے بجٹ میں جو کسان کو دیا ہے وہ نا کافی نہیں بلکہ ایک بدہ مزا کے کسانوں کے ساتھ کیونکہ ہماری مانگ تھی تیلنگانہ کی طرز پر تیلنگانہ میں ایک سکیم چلی ہوئے جیس کا نام ہے رائتو بندو وہ پرتی اکڑ دی جاتی ہے وہاں پرتی اکڑ پانچ آزار روپے کلہ دیا جاتا ہے اور بہت سے سٹیٹوں میں ہندوستان میں کسانوں کو کرجے مراد دی گئی وہ کہیں نہیں اریانہ کے اندر نائی رائتو بندو کے تحت سینٹر میں دیا گیا چھ آزار روپے پرتی کسان جو دیا گیا ہے آپ کو لگائیے پانچ سو روپے مہین نہ سو روپے کلہ پڑتا ہے سو روپے کلہ میں آپ کیا کماؤگے کیا کھاؤگے ایک کسان کے پریوار میں پانچ سدسچے ہوتے ہیں بیس روپے آتا ہے یعنی چھ سٹ پیسے پرتی کسان ہر روز اس میں کیا گزارہ ہو جائے گا ایک چاہے گا اپنی آتا چھ سٹ پیسے گیارہ نے جو سرکار دے رہی یہ ایک بردہ مزا کیا کسانوں کے ساتھ چار دن اس آمن اچھن کو بیچ چکے ہیں کیا کوئی سنواز سرکار کی طرف سے کیا گیا کرز مکتی کی مانگ کسان لگاتار کر رہے ہیں لیکن سرکار صاف کہہ رہی ہے چاہے کھیندر کی بات کی جائے چاہے ہریانہ کی سرکار کی بات کی جائے کرز مکتی کسانوں کی سمجھتے کا سمادھان نہیں ہے ہم انہیں آرثک روٹ سے سدرڑ کرنا چاہتے دیکھئے یہ پھلال جو بات ہے اگر کوئی بھی سکیم اریانہ سرکار لے کے آتی ہے جب تک کسان کو کرزے سے نہیں ہمارا جائے گا وہ سکیم کسان کو بچا نہیں سکتی کیونکہ کسان آج کرزے میں ڈوبے ہوا ہے ہم مانتے ہیں کرز مکتی آخری سلیشن نہیں ہے مگر جب تک آپ پھلال اگر آپ بہاو دے دیں گے فلال اگر بہاو دے دیں گے تو ایک سے ہم کرز پٹاتے پٹاتے مر جائیں گے اور اگر ماتر کرز معافی کر دیں گے سکیمیں نہیں لے کے آئیں گے ہم پھر کرزوان ہو جائیں گے اس لئے دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک بار کرز کسان کو گڑے چوبارو اور دوسری بات ہے اس کو کلے کے اوپر پانچ چہ ہزار روپے پرتی ایک کڑے کسان کو دو اور سی ٹو پلس فیپٹی کے تیز جو بی جے پی کے ساتھی جس نعرے کے ساتھ کسان کا ووٹ لے کے ستہ میں آئے تھے وہ پورا کرو اور منڈی میں جو کسان کے ساتھ لوٹ ہوتی ہے اس کو اس سے بچانے کے لئے خرید کی گارنٹی ہے کانون لے ہو انہی مددوں کو لے کر کے ہم سنگرس کر رہے ہیں کوئی بڑے مددے نہیں ہے کیونکہ اگر کرز مکتی کی بات کریں ہندوستان کے نو آٹھ نو شٹیٹوں میں ہو چکا ہے اگر خرید کی گارنٹی کی کانون کی بات کریں مہارشتر سرکار میں لاغو ہے اگر ہم رائتو بندو سکیم کی بات کریں تو تیلنگانہ میں لاغو ہے اگر ہم ایم ایس پی کی بات کریں سیٹو پلس فیپٹی کی چھتیش گھڑ میں پھلال دان سیٹو میں خریدیا گیا ہے دلی سرکار لاغو کرنے جا رہی ہے کوئی بھی نیا مددہ ایسا نہیں لے کے بیٹھے ہم کیونکہ نئی کوئی پیل کروا رہے ہوں سب کے سب ہندوستان میں کشن کشی سٹیٹ میں وہ مددے لاغو ہیں انہی کی مانگ کے پرمیٹ ہیں یہ مان لیا جائے کہ یہ لڑائی آر پار کی لڑائی ہے ہاں سے آر پار کی لڑائی ہے جب تک ہم دلائی لڑتے رہیں گے چلیے کسانوں کی طرف سے کرز مختی کی مانگ ایک بار پھر ہریانہ اور کینڈر کی سرکار کے سامنے رکھ دی گئی ہے کسان پاس یہ کرے کہ جب تک ان کا پرانا کرزہ چکتا نہیں ہو سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہی وجہ کہ کسان جان دینے کو مجبور ہو جاتے ہیں سیوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہاسی حسار